سارے دن در تھکے ہوئے ایک سلوات تا پوری ہوئی تے کچی پڑھو میں مجلس شروع کروں تھوڑے تھوڑے جی میں بیٹھے ہوئی یہ بیٹھے بیٹھے آگے آن جاؤ تاکہ زینت اللہ کام میں شروع کر سکا کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں زینت جو کا مسائب ہے اگے آجاؤ کوئی فرق نہیں بندہ یہ عبادت دیگر لے اور کوئی نہیں جتھے بھی کوئی بیٹھے سنن دے پرابلم دے کوئی نہیں زینت اللہ کام میں رال بانا انجھے بیٹھے ہیں بیٹھے تھوڑے اگے آجاؤ مجلس شروع کروں بندے پچھاں اتنے دور بے گئے نے پتا کہ مقصد مجلس کی زینت اللہ کام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والا من کان نبیاں و آدم بین المائے والدین نبی توجی صلوات سیدنا و شفینا بالکاسم محمد و علاقیہ ہی و وزیرہ ہی و وارث علمہ ہی علم الولین والاخرین یاسوب الدین عمیر المومنین نعرہ حیدری پیدا در خاتون پہ آؤ تو حیاء ملتا ہے مجلس شروع کروں میں پیدا در خاتون پہ آؤ تو حیاء ملتا ہے سارے بولو سونا کر کے پڑھ لما پیچھلے سال یہ گھنٹہ پہتری منٹ سون لے آئے آج پہتری منٹ تو سونی لو مجلس شروع کروں مجلس شروع کروں میں پیدا در خاتون پہ آؤ تو حیاء ملتا ہے اللہ تو ہونڈ داد تھکیوئی دسیں دی بھی پورے دیں دی جو مجلس مک دی بھائیے اللہ پاہ مین بس دی رہا ہو جیرے بندے نے بولے انہاں دے حکبہ دمو ڈھنپ تے حلا کے حکبہ نو دسو مجلس دے کیوں وائیں در خاتون پہ آؤ تو حیاء ملتا ہے عجبی نہیں مجلس تو بعد باہر جاسو لوگ پوچھ سے نہ لب ہے یا نہیں کتھیں مسروف آؤں یہ کتھیں وقت ضائع کیتے ہیں ان واقعیں در خاتون پہ اگلا مصرہ تو آپ جب بڑھو آؤ تو حیاء ملتا ہے مرض اسیاں کا اسی در سے دوا ملتا ہے پیدا باقی رہا تنویر رہائش کے لیے مقام جنت کا سوال ارے مالک خلد سے مانگ غیر سے کیا ملتا ہے در سنو فضائل دونو وقت نہیں دل طائب مجمد محول فضائل نال بندہ بدلاوے تاکہ تھکاوت نہ دورو من قصیدہ اللہ ذاکر قصیدہ پڑھ کے فضائل اللہ فضائل پڑھ کے میں ادھے ٹڑنا ہی نہیں چاہتا بس ایک مثال دینا تیری تخلیق اللہ اپنے تعارف کان بنا ہے تعارف دی طرز رکھی سو عبادت اللہ لی یابدون اتنی گلت دیم دی سن لو قرآن دی سن لو تو اللہ اپنی معرفت کان خلق کرنا اور اپنی معرفت کان تینو بنا من دے درمیان ایک وسیلہ بنا منہ وسیلِ علی مخلوق ہو رہے وہ قدی تیرے رلے کھلو کے نماز پڑھ دینا قدی اللہ علی کام کر دینا نہیں ہے جہیں نہیں سمجھا سکے اسی سارے رالتے کوئی ہے کہ پرندہ بنایئے نہ پرندہ گھگھو بنا لیئے مٹی دا اور باننا وی سی اچھا تجیو انہوں چھڑیئے اور اڈ سی اور بولی بولے سی کیوں؟ چونکہ اسا انہوں وجود تا دیتا ہے مٹی دا سالے کل قوت نہیں انہوں پرواز دے من دی اچھا تجیو انہوں پرواز دے گھگو 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 آپ کرے سائیں جو بندے آنکھیں نہیں نو کے واقع ہے گھگو 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 آگے ہیں بس تیری تخلیق دا اے میارے جو تو مٹی دا پرندہ بنا میں بنا سکنا ہے اڈا نہیں سکنا ہے اللہ ایک اپنے تارف کان خاص مخلوق بنایے او پرندہ بنایں دن وطو اڈائیں دن وطو اپنیاں بولیاں آپ بلیندہ ہے پرندہ وکھنہ لیاں دے نہیں کام بندے دا تا نہیں اے کی دے خدا تا نہیں وطو او دا سجدہ کر کے دسیندے نے جی دی مخلوق یوجیہ کام کر سکتی ہے او دا خدا کیسے ہو سکتی ہے اللہ دا تارف کرا منہ ہو رے مردہ زندہ کر کے دو رکات نماز پڑھ کے کائنات ندسنا ربو ہے جایدہ میں اہلی سجدہ کرنا کچھ بندے داکھے تھکے بیٹھے میں ماں فی مگنا منتا کھو دا میں آج رات کھلا تو سہی بیٹھے رہو میں پڑی رکھ ساں تو سنی رکھو خرچہ کے ہو منہ ذکری ہے نا تو کچھ بندے آجنے یار فلانے زاکر سارے ٹائم زائے کیتا ہے اس جیدے نہیں ٹائم قیمتی ہوندہ ہی اس سے لے جی لے بندہ حسین دی مجلسے چاہا گئی دا خوبی نو خوبی گین اچھائی نو اچھائی گین برائی نو برائی گین اللہ دی بارگاہ ہے چھے کے عشق دا سعودہ ہے عاشق رسول تو لائے تھے آخر آدم تو لائے کے ساڑے حجت تاہی سارے ہی چاہدے ہیں اصلا اللہ نال سعودہ کریے گال مارفت دیے کوئی شائع اللہ تو لمنا چاہدے ہیں اللہ او دی قیمت تے کر دیتی ہے جتنی کہیں دی طاقت تاہی اجرت دیتی ہے مگر جتنی کہ ہر کوئی کھلو رہے آئے اتھو حسین ابتدا چکی دی ہے ان جو اکھنا پوے آئے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا جنو اللہ آپ دیر سدین دا ہے اس ذات دا نا حسین ہے میرے ان ساتھ دے سو خاص کر میں مستورات چلتا ماس کرے ساں کلی سون عبادت کی تی نے سارا دن عبادت کرن تو بعد ان یہی لے انہیر ہوئیں دا ہے مستورات دے سفر دی تیاریوں دیئے ہر بی بی گھر بن جن دی خوشش جن دیئے میں چاہنا ہی نا دا وقت زائر نہ کرا بس میں دو جملے مسائب دے اکھنے اسے تی میں تابوت پاک بلا لینے کہانییں نت دیاں تیریاں سنیوئین جتنے تو رائے ہو کوشش کریا ہے آج دا جنازہ چھوڑ کے نمجھیں آج جنازہ چھوڑ لنہ دا اظہار کریں اسے زاکر در تو نہیں پڑھ دے اگر تو دا تاریخ ہاں پڑھو نا تیرے ستویں امام دی زندگی ایچھے جی میں کربلا حسین دے جسم تے پتھر مارے نینا اس تو دھیر زندہ نچ مارے نی مشکل ہو گیا نا تیرے کانا تو سوچن لگ گیا ہی جی کیوں واقعی ایسو سارا سارا دیں تیر نیزے تے پتھر اندر اچا کے باہر سٹین دے ان تے مرین دے کیوں آئین گل ہکا پچھ دے آئین لکھ دے تینو طبعی موت آئیے تینو اصلا نہیں مارے یا تینو طبعی موت آئیے تے رو کے آدائی زہر دے کے لکھائیں دے ہو میں ہونے چوکھا جی منا جب میں ہونے دے ہو لکھ دے تینو طبعی موت آئیے دیاں وینا جلے مجلس دو بعد گھار ونجے نا سمندوانے اللہ دا حق جملہ لئی ونجے ہر کوئی موت دا محول لگ دیا نو دا سیند ہے تیرا ستمہ امام ایڑا بے وارس کہ دیئے کہیں تاریخ ہی نہیں لکھی جو کیڑی سیکھتے جنے ہو جائی سجے یا لیتے ہائی خبے یا لیتے ہائی جلے جھنے ہو جائی جامن کون کے آئے واہ واہ میں نو کرو بابا میں نو کرو قبول ہو گئی مجلس پوچس گھلا کریں دا سونے سونے جملے سادے سادے پڑا مگر تیری خاموشی دسندی ہے جبر میری کوششی نہیں میں پڑا ستویں امامن ہوئے سواستے رومے تے گھر تائیں سچیندہ بنجے جنگلچ جو کائی کلی میت فیہوے جیری کلی یووے ہو بے وارس کے لی لگ دیئے غریب کے لی لگ دیئے میرا دل تھا بڑے تفاہی تھا ہی چھوڑ دیما میں اجھا لوگ دانے ریدہ پہے ہیں کچھ بندے موہ دانے ریک کے حیران ہے بیٹھے ہیں مسعود سے چپے گیاں میں تنہوں کے سنا ماں دنیا دا پہلا کہہ دیئے جلے زندان دے وچے تھکے آنا کمزوری تو کہیں پاسے جھنے یا جلے سیکھ لگ بنجے آنا میں اوہ زندان وے کھایاں جیڑا سیدہ نصیب ہو جائے وقت میں وے کھن تو بعد کوشش ہی نہیں کی تھی جو میں دوئی ویری وقت ون وے کھاں میں نے نہیں سمجھ ہم دی جیتھے مرنا چاہید ہے ایسا اوہ حالات سننے آئے پھر سنو میں کہہ جیتھے مر بنجنا چاہید ہے اٹھے ایسا صرف روننے آئے جیتھے روننے چاہید ہے اٹھے ایسا چھڑا سننے آئے کتنا فرقے اور دنیا دا پہلا کہہ دیئے جلے سیکھ تے ہتھ رکھے نانا تے ہتھ ویکھے آ ہتھ نہ تے رات اللہ کوئی دیئے ہک دیوار اپنے اندر جو ارمان ای اگل چپ کر کے سن لو میں نے کوئی پرباہ نہیں بگر ای خاموشی نل ای اگل خاموشی نل سنے ہک دیوار ہتھ ہتھ جو رات لگی ہے نا یہ لو لٹھنے تھتہ سابر کیجئے سجے خبے بیوار ساریت ویک کے وقت مدینے مو پھر گیا دادی سجاد دادن ملن شام تا وینی آؤں جو اٹھے دھیاں قیدانی جتے لگ دے قیدوں میں نے وصوں تا ہون دیئے قدائی تا زندان جو مینوی ملوڑے ہیں قدی تا مینوی آنکھ ہیں ہاں سنا تیری زندان جو گزر دیکی میں پھئی ہے میں کوئی پتھرہ جو نہیں پیا پڑتا یہ اچانک زندان دیاں دیوارہ جو آباد آگیا قازم قید سے یہی میں مدینے رہ دیاں یہ لے تو سجے سے اکتے جڑنا ہے میں پہلو زہرہ ہاتھ دے دیاں قدی کھبے جڑنا ہے میں کھبے ہاتھ دے دیاں میں کوئی مدینے رہ دیاں میں رات تیری ہاتھ دیاں کول گزرے دیاں دیں تیر زندان جو گزر دائے وقت دیر بات کرنے پم دین تیرے یاراں وطن تٹرین اللہ باہتو بس دارے بس میں ہیک ستر مسائف دی پڑھ گئے اسے تہک نوا داں میں قدی قدی جلے اوک ہونا نا میاں نئے دیاں مظلومہ دی شہادت اوہاں پڑے جڑا خون رووے سپانی رو مڑھ لے دی کے اوکا تھے یتبر مہاں روے وقت رو کے ممبر تہا پڑ کے دستے میرا ستمہ ہاتھی اوکھا کے لائی یا وطو دیاں دستے ہیں نجڑیاں چھیکڑی رات بابے نو ملیاں جو کمزور کے لائی اللہ بہت بس دارے میری جتھے عبادت مکمل ہو منجم میں مطمئن ہو بہی نا ایڈا لمبا مضمون ہے سین سابر سین شاہ پڑھ دیان اونا دا اتنا مشہور مضمون ہے اونا اتنا پڑھ دیا جو دنیا دا کوئی بندہ نہیں جنوے مضمون یاد نہ ہوئے ہر بندہ جملہ پڑھن تو پہلو سمجھوئیں دے ازاکر فلانی گال پہ کریں دے بس یہ کو جاتاں بغداد دی منڈی اچکہ دی پہ وکدن ازاد پہ وکدن زر خرید پہ وکدن تیرے ستوے امام دی گزر ہوئیے ایمیں مڑ کے لٹھا تھے نوجوان لڑکہ جڑا روندہ بیٹھے امام نیڑے آنے کے پوچھتے ہیں بردہ ہو کے روندہ ہیں تھک دیتنے پھائے بردہ ہو کے رونے زمین دروے کے آدھے مجبوریے تری چوٹھی تھا رہے وکدن آیا دیر بھینہ دا بھی راہا مو کوچھ گلنا تھا تینو سمجھے حسین لگیاں نا سمجھتا حسین دیر بھینہ دا بھی راہا مو وکدن وکدن آج تا بیٹھا رونہ جیڑی میرے ویچن دی اجرت میرے پیوان مل لی آئی اہوان مک گئی ہو سی پتہ ہے بھینہ دی کیویں پہی گزر دیئے میرے امام فرمایا جی میں تینو درد لگدہ پہ ہے اگر میں تینو خرید لما وفا کرے سین او تو بلندو کے کھلٹیاں تیرے پیشانی لے نور دی قسم میں وفا کرے ساں مگر میری ایک شرط ہے فرمایا کیڑی شرط ادھا ہر قسم دی وفا کرے ساں اپنے اس نور دا واستی میری بھینہ تے پیو دے تحفظ دی زمانت دینا فرمایا تینو بھینہ دا دردے میں نو باؤں پیارا لگ گئے میں نو اے سنا آتے جی دیا ستا رہو میں تے حق بیدہ دو کھینہ وانڈ سکین سرکار کیمت دیتی لئی دے ایوب نو بطن تے آگئے وقت گزرن لگ گئے تیرے ستوے امام دے گر وہ پوتر دنیا تے آیا جیڑا آج ایران دا بادشاہ ہے جیڑا ہی میں ایران بن جانا میں اے بادشاہ میرا مولا مبارک ہوئی رول پئیے ملک تے رہتے آئیے جیڑا نہ بھینڈا رولیوں یا ملکان دے پت کر کے اپڑے بھیرا دے ملک کے چاہ بن جنہ کباری چنگی لگ دیے بختالی بھینڈ دا بھیرا آئے ہیں رول پئیے مگر کبر وطن تے بھیرا دے ملک تے آ بنئیے قسمت حسین دیاں بھینہ دی بھرادی سنگت جگہیاں سنجاتی ہیں کہنے تیرے صدو امام رضا بادشاہ دی آمد تے غلام کنیز آداد بیٹھے کریں دیں جیڑا مبارک دیں دیں خوشی تو آداد کریں دیں اچانک ایوب آدھا مولا مہت تو وطن تے واغوانج تیری نگری نو رانگ لگ گئیں تیرا پیو وطن تے آباد ہے بھینہ تیری خوشن آباد ہے نو وطن تے وانج تینو چاند سکھے دینا ایک کول رکھیں تیجارت کریں تیرے ذمہ ایک بڑا وڈا کام لینا بڑا وڈا ہے کہ منصہ بے تیرے ذمہ مولا کہڑا سرکار فرمایا تو بڑا وڈا تاجر بڑھ سے ہر ملک تے ونجے نا کوشش کریں جیڑی گلی چو لگے نا تے کوئی قیدی چا سڈے ہاں مولا کیے کرنا سرکار فرمایا جیڑا کوئی قیدی سڈے وہ دی سون لیں بس تیرے ذمہ ایہ کچے مدینے نامے میں مدینے کوئی نہیں ہوں نماز پہ پڑھ دا انہانے دی کبر تھے جیڑی بغداد ہے نا قیدی ہیں چھے توجہ چاہنا کچھ گل ہاں مدینے بغداد چھو جتنے ہی یہ قیدی مدینے چھو ہے نا مدینے چھو آمان اللہ ہے قیدی بڑا اوکھا ہے تیرے داما ایمام علی نکی سرکار انہوں سجے کھبے نیزے لگی ہو یا چھے اٹھتے بد ہو یا نہیں پچھو امام حسن اسکری سرکار دی والدہ پچھو اٹھ دے مدینے چھو دوڑنا شروع کی نا لین اترت گئی پچھو دوڑ دے رہے اے ظالم اٹھتے لائے تے ٹرے رہے جل کوفہ دے بار ہوا ہے نا سرکار اپڑے آپ انہوں گرا دیتا دسویں امام انہوں کے گرا کیا دیتا ہے سرکار فرمایا سامنے میرے داد دے دا روز ہے میں نے ایک سلام پڑھا دے اللہ ہے کہ جلے روزت گئے نہ تیرے دام امام ایک سلام پڑھے ہمیں آج تاہی پریشان تیرے دام امام فرمایا روز جزا دا مالک دادا یوم ادل دا مالک دادا اس پتر دا سلام ہو بھی جیڑا غریبی ہے قیدی بھی ہے زخمی بھی ہے بے وطن بھی ہے دعا ایک ہے دیئے جلے رکھائے دو کے پر ہمیں دے بیٹھے جو انہوں قبرتے زنجیر پوائے نے توق پوائے نے بیڑی پوائے نے حالت رکوے چاہیے تسبی وط گئی تھکتا پیانتا چھوڑ دینا زاکری دے سارے گٹس من آن دن مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کچھ طلب ہون دیئے میک ہے متہ اس رنگ چھو سنن دیئے زنجیر توق پا کے امام فرمایا یہ ابا علی چادر تو میں نے دے ہو چاہیے اٹھے جلے چادر پوائے نے کیے کریں نے سیدہ دے میں ہک واری گھر ہوئی نا اور کچھ نہیں صرف دھی انہوں دست اللہ میں بغداد پہ ہوئی سیدہ صابر سنشاہ انہوں نے جملے دا انہوں نے روح انہوں نے سواب ہوئے جلے دروازے چون در پہلا قدم بتایا نے ہک دھی انہ چھوٹی عمر دی یا آمین آنا تو دھی پیو در ہتھ ودہ یا پیو چاہ لیندہ آج دھی ہتھ ودہ دی پیو زمین در میں اس لے دھی جلے لٹھے نا پیو میں نے چیندہ کیوں نہیں تا روندہ ہے جلے اوٹو چادر لہائی ہے سنا تا لٹھا ستاؤ کہ بیڑیاں ہیں بابا انہوں کیا دن ہائے ہائے جلے بندر رومن آئے بیٹھے وہ تو مزاج نہ ملے سین چہادت دبڑی نا ایسے ہی انہوں کیا دن روندہ رسلت میں مہم بیٹھا انہوں تاوکا دن ایک ایش ہے بابا فرمایے بیڑیاں ہتھ اچکیش ہے فرمایے زنجیرن بابا آتے تنہوں کہیں قید کیتا ہے سید سرچم کے آدھے میرا راہ نبھالنے میں کوئی نہیں ولنا میں پہ وینہ بغداد وینہ تبلیغ دین کان پہ آن امت لو میری اتنی ضرورت ہے جو جتنے دیارے جیوان تبلیغ کر رہاں دھیبوں دروے کے حیران اے بابا اے کیوں انجل لئی ویندن فرمایا تو بختان لیے اگے ہے کہ اتھو قیدی قید ہو کے گیا ہی او کلھا نائیا او دنال دین ہے ہین او دنال پھوپی ہیں ہین او دنال بینہ ہین میں پہا ویندان کلھا ہو باؤو کھائی جڑا بینن ویک کے راتروندائی دین پیار کی تس پتران پیار کی تس باؤں چھوٹی عمرت حین جناب کاسم دیوانا سرچم کے فرمایے جدہ اجازت منگے دے چھوڑے سلام پڑھ کے تیرا امام وطن تو ٹو رہا امت لے کے آئی دو جائیں تیرا امام قید رہا ہے ایک بہو تھوڑی المدت ایک بہو دھیر مدت جتے دھیر مدت رہا ہے فرمائیں دیں میں اتھے سو کھا ہم جتے تھوڑی مدت رہا ہم اتھے او کھا ہم کئی وجوہات ہیں بس بغداد دی قید پیانی بیندے ہر کوئی وصفیہ کیکہ نا تاریخ عجیب دل آتا ہے توانو دسان جو تُوزہ گھارتا ہی روو جتنے بیٹھے ہو توانے چو دھیر بندے زوار حسین انیا پتنا چو ستویں امام دے کتنے پتنا دے روزن انہیں جواب نہیں ہم دا سرور زاکر پڑے کچھ گلاہ پی حساب چرکھیا کر ستہ رہا دیا جو ہیں کتنیاں دیاں دیاں کبران اٹھیے ہی نہیں دنیا تے تیرا ستویں امام اوہ غریب ہے جو دیاں دھیر دیاں دیاں نہ کوئی کبران دا نشانے نہ کوئی پتران دی کبران دا نشانے جتھے جتھے جنگلے چکین موت آگئی اتھائیں اتھائیں دفن ہو گئے چودہ سال دی قید آکھ لینی سوک اتنی اماران دیاں تجویزہ کی تھی انہیں پہلے قتل دا پلان بڑھایا نے شیر بھکے آن دینے ستویں امام نو لائیاو یہ دا حیوانت سال خون حرام ہے جلے قیدی نو لائے کے آئے نا سات دیں بھکے رکھ کے شیر چھوڑے نے پچھو تا دوڑتے آئے نا جی بھنی میں خوشبو ہے امام مرطان دی گئی ہے جھکا سر کریں دیکھے سپیل رکھ دی گئی ہے تیرے امام کوئی شجیب چکڑی ہے جنہیں رمال آدن انہیں کھلے دا پہ آئی ساریاں دیا پیشانیاں زمین تیار لگیاں امام فرمایا آندھے جو پہایا ہے رکھ کیوں گئے ہو آدن رمال لکھا لائے اے تیری دادی بطول دا بنے ہوئے ہیں اے تیری دادی بطول دا بنے ہوئے ہیں رمال امام جی بچ پہے ہیوان قدمچ ہک اک دے ذمہ ڈیوٹی لائی ہے ایک شیر جیڑا سارے تو چھوٹا دور کھلا رون دے امام جس گرون ہے مولا میری ڈیوٹی نہیں لائی میں تاں پیارون فرمایا تیرے اتھے کوئی کام نہیں کہ کرنے مولا فرمایا تو ساوا دے سفر کرنے کومدیاں پہاڑیاں چونج رہنے ہیں ایک مدت بعد میری کئی تھی مدینہ جو ٹورسی اس رات این راہ میں جو کہیں رائی نو لکھن نہ دینے او میری نسل دی زہرہ آئے جی نو زہرہ دی کبر نہیں لپنے او میری کم مالی تھی دی کبر نو زہرہ دی کبر سمجھ کے مل سی تھکے نہیں تھا کہ لے مائے نہ کھانچا امام فرمایا تو اس منظر تے بنجھے واتن مارن دی کوشش کی تیئے جلے نئی مری آیا اینا بطے کا فاشہ عورت مگایی ایک منزہ لو دیئے انسان دی غربت دی جلے فاشہ عورت کہتے وہاں جے قیدی کو لے جھاٹ کھلو منا ہی تھی باہرات الزام چلائے بس او قتلو ویسی تنو انعام دی سائیں ایک ہکوری گئی ہے تو بہر آگئی ہے دیکھے دیکھے کمینے ہو میں نو آدھو الزام اللہ میں اندر گئیاں میں نو کہہ دی تا نظر نہیں آیا یہاں دنو دوئی بیری وط مانے وط بے کھا جلے وط آئی ہے پچھا ہٹ گیا دیا الزام کی ملامہ اتھے تا میں نو ایک چادر نظران دیئے یہ ایک آوازم دیئے جڑا تصبیح بیتھا پڑھتا ہے ربو ہوتا کہہ دیئے یہ مدر ویگ کہہ دیئے تنو شرم نہیں ہم دا جد جسم دا گوشت مک گیا ہے باقی ہٹیاں رہ گئی ہیں اس نے الزام جلائی دیئے وہ بندہ مر نہ بنگے اور مسلمان کےڑی طرز تو نہیں اپنا ہی سیدہ نو زبا کرنا کانا جلے تری بری انتے رہیے نا اس نے آواز سنیستا آواز پہ یہاں دیئے امائی میں ستارہ دنیاں دا پھئے ہو میں نے چودہ سال بھک گئے بیتھے الزام نلہ میں میں محمد دا پتنا میری دادی بطولی میں تیرا ستنہ امامہ تیری زندگی جی ہو جائی ہائی گزر گئی میں نے پتہ ہے جی تو الزام نلیسیوں تیروں باہر مار چھوڑے سنا دی ہون دا ستیری دادی دا نا کے جی نے دیکھے نا میری دادی دا نا بطولے اس نے قدمت سے رکھیا دیئے جی ماں بطولے یہ دا غریب کیوں ہیں اس نے سیدہ دا جرم تیر جمع ذات دا سیدہ سن کوئی بد مارے سدین کار بدنی شاہدہ عجر قبل اللہ میری سینڈ راضی علیہ حضر سیکڑی جملہ اسے دعا پہ کرے نا جی لے باہر آئیے نا الزام آدھے مار چھوڑو کیے ہو جائے آدھے اے دے کہہ دیتے الزام لامہ میں زمین تھے اے دا عبد نہیں دیتا جی لے اللہ دی تسبیح پڑ دو ہوئے جی لے اے دا جھوک کے کھلا تسبیح کریں دا ہے لگوالی منت کریں دا ہے انہا کھانے پہ مگدہ ہے جی اٹھنا ہے ہونے اٹھا بنیے جی اٹھنا ہے میری شہادت پڑن تک ہونے بندہ بچے اٹھے کوئی نا جی لے بندے شعور ہے چن وہ میربانی کرے سو بس چھیکڑی لے نا کھائی سے دعا کرے نا تیرے ستوہ امام زندانے چھوڑو اتنے موجزاتن تیرے ستوہ امام دے قید خانے چھوڑو ستوہ امام دے قید خانت موجزاتن ایک بندہ زنجیر لئی ودا ہے حتہ چھ دکاندار انہوں مار کے مال کھو لیں دے دکاندار آگئے ستوہ امام مولا انجنے بندہ بدماشے تھے مال کھو لیں دے فرمایا انہوں میرے بوے تو گزارو جی لے دروازہ چھو لگے ہیں اندرو کھلو کے جلال نال امام بولے فرمایا اے ڈاکڑ کے ٹرنا ہے سیرات پل تو گزر گئے ہیں وہ سبوے تو ڈھے پیزا کے کونے زندان چھ کھلو کے حکم خدا دا تعارف کرا منالا فرمایا میں ستوہ امام آقا میں آج تو بعد ایک ام نہ کر سا مزدوری کر کے کھا سا اتنے موجزاتن قید خانج تیرے ستوہ امام دے بس جلے آجز آیا ہے نا اس زہر دیتی ہے تاریخ دے اختلاف ہے نا زہر ملے نا جس میں چھ دو چیزا دا ہومنا اندر دا ہومنا ضروری ہے ہیک جگر دو خون جس میں چھ خون نہ ہووے نا اندر زہر کھوامن دی لوڑ نہیں اندر زہر دی بوہا بنجے اور مر بہی دے جنہوں چودہ سال زندان ہے وقت میں آپ پڑھے اکھی نال ہر دو چار مہینے بعد امام دے زنجیر بدلیں دے آنے پوچھو کیوں جی میں جی میں زنجیر اوکھا کریں دے آنے گوچت جو گھٹ دائی نا زنجیر حت تھا تو لائے رہی دے آنے زاکری سننے آئے بیٹھا ہے امتحان لئی نا جنہے بندے دے اندر دار دی نہیں کہانی سننے آئے بیٹھا ہے ہر مہینے جنہے زنجیر بٹائے ویندے آنے کیوں جو گوشت لہ ویندائی ہڈیاں تو زنجیر لہ ویندے آنے نت زنجیر بدل بدل کے تیرے ستوے امامن پویندے کھلن زہر ملی ہوئی تڑپ ہدا پہ زہر نال کہلے سنجیر کہلے کھبے وات زہر مل ونجے لوگ سینے تے پانی پہنے بھائی آدھا ہے جللے زہر مل ونجے تڑپ ہدا طاقت نال لندہ کمزوری تڑپ ہدا نہیں دین دی وات تڑپ سگدائی تا تڑپ ہدا مرسی کھا نائم تڑپ ہدا جیڑے منہ حرکت کرے دائی آدھا ہے واہ گروبتا کبے حرکت کرے دائی آدھا ہے واہ گروبتا نبے سگدائی نورت سگدائی رکوے چسیکھان دے درمیان تڑپنا یہ ایوب دبو ہے تو گزر رہے آکھا چا دو لافز ہی تھا ہی تھے وین آکھا امام کلماری ایوب رکوان اگلا لافز سننے ایوب رکی ہے واتہ دے منو کون جان دے یہ تا کوئی قیدی پیا سڑے اندے اس قدم چاہے یہ دوبارہ واتح کلماری ایوب میں اللہ دے نا تو بغیر کدھی کہنو سڑیا نہیں ایوب میں اپنے کٹھیان جو رونا ایک واری زندہ آن دے دار دے والا میں حال پچھنا پہلا موقع جد روگا پچھو بھاج پیا ہے ہاتھ نب کیا دے تیرا نا ایوب ہے آدھا میرا نا تو کیا پچھنا ہے آدھا پہلا کہ دیئے جیڑا نا منت کریں دے نا پانی مگ دے پہلی باری قیدی تیرا نا جایا ہے لگا ماں جو میں پوچھلوائے کے مگ دے وہاں وہاں سینے تھے ہاتھ جمار سینے تھے میں ناوکرہ بابا ایک قیدی کے مگ دے میں ناوکرہ بابا ایک واری تالہ دے نا تے والا کیسا آج تاہی کہنو نہیں سڑیا میں سنا مگدہ کے زندان دے درد رکھ کے پہلا جملہ بولے ایوب میں بغداد بڑی مدت بعد آیا میرا کوئی قیدی جانو نہیں تینو میرا نا کہنے دس ہے سید آدھے کہیں مدینے گیا ہیں آدھے کہہ دی تو کے پوچھنا ہے دے کوئی ویلہ یاد یاد تدہ مدینے ٹرہائے مجھتاں رضا بادشاہ دنیا تے را را کیا دا گھلے میرے ریت لمبا مسافرے نہ تو مدینے وانے سکیائیں نہ مائے وانے سکیائیں بات جلدی کر گھر توروانے ایوب آدھے تو میرا گھر کی میں جاننا ہے آدھن جب ہوئے تو کوئی فقیر آوے تیری چھ سال دی تھی دروازے دے اندرو آدھے فقیر والوان دعا کر میرا بابا والا تجھو مگ سمدے ساوسلے ایوب مٹی تباہ کے آدھے تنو پتہ میں نو دیوی یاد کریں دی آدھے میرے تو تو حال جاننا ہے لگتا ہے تو میرا واقع فین کون کہتی ہے کہنا جرم کی تئی جو تیریاں حدیاں زندہ نہ کھا دے آدھے مقصد ہی پورا ہو گئے چھیکڑی ویڈ کریں نا چھیکڑی ویڈ ضرور سڑے کونکہ مار کے ایوب رون دے سید آدھے تو وستائیں تیر رونائیں آدھے اندر دیگان کر تو کون کہتی سید آدھے میں تیریاں نسلہ جاننا آدھے میں ایک آر اپنے پچھ دا چھڑا نا آدھے سید آدھے میرا نام موسیٰ آدھے کلہ موسیٰ سید آدھے موسیٰ کازم آدھے میرا امام آدھے میں تیرا امام آدھے کدھن دا ہے سید آدھے چودہ سال بک گھر ماتب کار کیا دا ہے میں انہوں دھیاں یاد دیوائینا ہے آپنیاں بھل گیا نی اہے کباری دھیاں نو ملاویاں جڑیاں مٹیاں دیوائین کریں دیاں ساموائین دیاں ایڑا جلدی نا چھڑیں دا منہو کاران جڑے بندروں منا یو ایوب آدھے ایوب آدھے مولا میں تیرے زنجیر رہنا تیری تھرے قید ہونا سید آدھے تو چانا جو میں زندہ ہم تو بہرہ ہم ہاں مولا میری چھکڑی خواہش ہے اسے لے سید رننا ہے فرمایا پنجیر جاب دی دی گھر شہار دے بارو پلے بغداد تیامنے مولا کوئی توپا لائیاں سیدہ دے سفید کپڑا دھیر لائیاں اسا قیدین ضرورتوں دیئے جدہ کوئی بیوار سمر پوے انہوں کا فان نہیں دے میں آج ایک وین کرنا ہے جنہوں سمجھا آگئی ہو بندہ گھارتا ہی رو سی میں سارے ہاں سیدہ تمہار پی مانگے ہکو وین کرنا ہے وہ وینی مسددد دیشہ کالج پڑ ساں تابو ات سلے ساں تابو ات وین کریں دے نا باندھ نہیں پڑیں دے تابو ات وین کی میں کریں دے نا وین مرد نہیں کریں دے مستوراں جلسہ اوکے اوڑ لگے نا زمین تے بہ گئے دلوگا در کھول میں گھر میں دا کہہ دی کہ کریں نا تیرے کوئی گھر ہے سیدہ دے میرے انوی پترین ستارہ دھیان آدھ آیا تو کوئی نہیں سیدہ دے ترین پہنچے نہیں اس لئے آدھ جے زندان دہ در نہ کھولا تو کہہ کرے سے سیدہ دے میں کوئی مجبور کہہ دیاں تکبیر دیاواز بھلاند کیتی ہے زنجیر دور وانے پہن ڈھلی رات آئی جے لے دھیان دے ویڑے آئے عجیب سسٹم جٹا ہے چوگر دو ترتیب نار ستیوں ہیانے ایک کھومہ لیے جڑی آدھ جا ستی ہے یہ زمین دے ہتھ مار کیا دی بھئی ہے قدائی دا میں دا سیسا میرا بابا والا ہے وہ قدائی دا میں ایک سا میں باب نالید کیتی ہے میں ہی وچھ دی بھئی ہے تیرے رضا آباد شادی ماد سے جی بابا منو کر رہا رضا آباد شادی ماد یاد آ رہی کونے دھلی رات کونے تیلو پتہ نہیں ستر امام دا گھر رہی سیدہ دے اچھا نہ بول رضا آدھ ماد یاد آنو مل لینا ہے بی بی آدھ یہ وقت چودہ سال بعد ستی آنو کیوں ودہ چمدہ ہے سیدہ دے کے گران نجگا میں مرن دا دسنا ہے میرا قرضا کی تے بی بی آدھ یہ اندر حجر چنتدار پہ کرے انہیں ستمہ امام اندر کیے بی بی دھیانو آدھ یہ اٹھو ملان نہیں آیا آدھ یہ جلدی اٹھیو بابا موت دیا خد رہ دے جو اتری بھائی جو گھر لے چھائیان گھر چمدیاں گسریاں چوم کیا دیا این جے کپان دی لوڑے ہی تا برکے دے دیا این امام ودن دستار امامت بنائیے فرمایا کل پل لے بگ دا آتے لگا میں ہون میں تابو ہوتا لین وقت ساتھو تیاری کر آج اتوانو پترہ دواستا ہے حالانکہ حق بن دا ہے جلے جنازے اٹھیں میں آب ہنین دے اٹھیں کھلوین دے میرا دل لے اگر روشنی ادھے ہو سکے جلے میاں کھا روشنی ادھے کرنی ہے دھیر لوگ جنازے نال نومن میں نو پتہ لگے بیوار اس جنازے کیوں آج میں آپ کھینال بیکھنا چانا جنازے جے زنجیر آچوں میں نہ مجبور کہہ دے نہ اوکھے کہہ دے زہر مل گئی ترپ دے امام دا روح پرواز کر گے بغداد اچ جل آج دا دین گزاری ایدی گیرے لانویا چاہو مزدوران دی لوڑے کوئی مصافر مار گے اے غلط پڑھ دے نہیں رجرنیا سینی نال کی نگری چھوڑے یہ تھا ہی دو ویڑ سنچا جنازہ پڑھ دا جنازہ آیا کنے میرے سر دے قرآن حیرون دے نوکر اندرو تلوارا جا کے جنازہ پہ وارستہ اعلان کرا کے پول دے ٹورین انہا جنازہ رکھڑا کوئی نائی دری آئے چن لڑھا منا میں قرآن چاہی کھنا اے دا رشتے دار ہے میں اپنی اکھینار پڑھے اونویک نوکہ رکھے کوئی مزدور جنازہ چاہی وین نوکرانو آدھا دلوارا چاہ کے بھا جاؤ لگ دا میرے ستوے امام نو مار چھوڑے پوٹر مرن جھوٹ دولا انہا جنازہ لیا نہیں انہا جنازہ کھسے آئے مدینہ موکر کیا دیکھلے رضا جنزیہ بابا جرہیے اون راوشنی کار اون راوشنی کار جنازہ نمیم دا ویکھا جنازہ آوے ہر بندہ اٹھے نئی ویکھے پوٹران دا واسطہ ہی پتہ کار کے تعداد بینوں اون یہ پتہ جنازہ کتنے آئے اوہ پچھو ڈھیر پترانہ مالا اوہ ستارہ دیاں چوئے کرنا لیاں کتنی ہیں مرحبا 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 ستو ایمان میں مزدورا ہے چایا باگ دی ہوتی ہاتھ پیر جڑے دی دی پیو دی تا تلہناک ولی دی پیو دی تا تلہناک ولی دی یا وین بطول دا آیا یا ستو ایمان میں وین بطول دا آیا ماتم حسین موسیقی